اور اب پاکستان کے عوام ایک الگ جذبے کے ساتھ اور ایک تازہ ترین فاتحانہ تصور کے ساتھ اس پہ شریک ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ خطب نبوت کے تحفظ کے لئے ساتھ ستمبر یوم الفتح سنگمیل ثابت ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی نہ ان کی سازش چل سکے گی یہ امت کی آواز ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ متفقہ آواز ہے ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کرتا ہے اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے آئین کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے تو انسانی حقوق نہیں ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا رونا دھونا یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جا رہا ہے کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ مٹھی بر لوگو تم نے پوری دنیا کے امت مسلمہ کو کافر کہا ہے اور علام احمد قادیانی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا اور دائے اسلام سے خارج ہوگا ساری چیزیں حقائق ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں ساری چیزیں تو اس صورتحال میں امت مسلمہ نے بھی پاکستانی قوم نے بھی ہمیشہ یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے آج بھی یک جہتی کا مظاہرہ ہوا ہے اور یہ فتح اس یک جہتی کی ہے اللہ تعالیٰ یہ یک جہتی ہمیشہ قائم و دائم رکھے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف ایک پیج پر تھی حکومت بھی حضب اختلاف بھی اور اس پسلے پر کوئی اختلاف ارائے نہیں تھا دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر یک جہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک زندگی ملک کے اندر موجود ہے ایک شعور موجود ہے ایک احساس موجود ہے اور انشاءاللہ یہ شعور و احساس اور قوم کے اندر یہ زندگی انشاءاللہ برقرار رہے گی اور قوم ایک زندہ قوم کو ثبوت پیش کریں اس سے پہلے جاو بوٹر فارم سے کارگنے کا نامہ نکالا گیا تھا اس وقت بھی اسی طرح کا رد امبل آیا اور اس کو واپس لینا پڑا اور بھی متعدد مواقع بھی اس طرح سے ہوا کیا وجہ ہے کہ سود پہ بھی تمام مسالک جو ہے وہ متبق ہیں عدالتی فیصلے موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی اس پارشاد پہ قانون سازی کے معاملے پہ یہ سب کچھ موجود ہے کیا وجہ ہے کہ دینی جماعتیں اس ایک بڑا بھاری پتر جو ہے اس کو اٹھانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی اور کیا کس اتحاد کو ان مقاصد کے لیے بھی آگے بڑھایا جائے گا ہاں یہ بات آپ کی بلکل بجاہ ہے کہ سود کے مسئلے پر بھی پوری قوم متفق ہے علماء متفق ہیں تمام مقاتب فقر متفق ہیں لیکن یہاں پر حکومت کو انکار نہیں تھا حکومت کو اس حوالے سے کسی قسم کی قانون میں تبدیلی یا تربیم کا بھی انکار نہیں تھا بلکہ اس فیصلے کے خلاف خود بینک چلے گئے کورٹ میں اور بینکوں نے اس حوالے سے اسے لیا ہوا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس نویت کا نہیں ہے تھوڑے ذرا اس کے قانونی آئینی حیثیت ذرا مختلف ہے ملنا یہ بتائیں آج کے اس معاملے میں آپ کی چیپ جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی ہے پھر اس کو مشاورت بھی ہوئی ہے ایک اپنے ہی فیصلے کو چیپ جسٹس نے متنازہ خرار دیا اور اس پر جو نے ریورٹس کرتیا تو اس پر جو بناتا تھا اس تمام عمل میں آپ چیپ جسٹس کا جو عمل کا معاملہ کا کیسے نظر آئے میرے خواہد میں انہوں نے بہت ہی فراخدلی کا مظاہرہ کیا ہے اور بارباس تو ہوئی کیوں ہوا کیسے ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیئے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن بہرحال آج انہوں نے جس مصبت رویہ کا اظہار کیا ہمیں اس پر ان کو دات دینی چاہیے اور ان کو خراجتات سے انتظر کرنا چاہیے مجھے اس کا علم نہیں ہے میں کسی مقدم میں پیش نہیں ہوں آج پیش رہا ہوں آپ تمام سمات میں وہاں پر موجود رہے آپ ماشاءاللہ بہت سارے حوالے ماضی کے بھی آتے رہے آج مختلف آپ کو بار بار دیکھا آپ نماز کے لیے صرف رہے اور اس کے بعد جس جج صاحب نے جب آپ کو کہا کہ آپ مکمل سمات سن کے جائیے گا تو پھر آپ وہاں پر موجود بھی رہے کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح سے بار بار ریویو پٹیشن اور پھر آگے جو معاملات اب چلیں گے کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے میرا خیال میں اس وقت یہ ہے کہ عام جو کارکنان ہے جو ہم لوگ ہیں وہ ریاست پر اس طرح اعتبار نہیں کرتے قادیانیوں کے پاس میرا خیال میں دیکھئی بات یہ ہے قادیانیت کے خلاف سے سوچ ایک ہی ہے باقی جب ایک شخص اتنی بڑے منصب پر فائز ہو کر احلال کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس کی ازالے کے لیے تیار ہیں اتنا کافی ہے میرا خیال ہے مولانا صاحب حکومت بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ سن کمت ہوگا آج آپ کی میند جو بھی ہوا آپ کو اس بات پر باقبا دیتے ہیں تو آپ حکومت قلی پر لحظ پین میں نے کہے دیا نیجی میں نے کہا چونکہ حکومت اور اپوزیشن ایوان کے اندر بھی ایک پیچ پر تیز مسئلے پر سب مبارک بات کے مسئلے مولانا صاحب پیر کے دن بھی ایک اینجاجی مظاہرہ ہوا اسی جب پیس لے کے خلاف جو جوردلمہ اسلام کے ورکس تھے وہ سبیرم بورڈ کے باہر بھی گئے تھے آج پہ مسئلے مدنگات کا حکم دے دیا ہے تو اگر روبرک بھی اخلاف پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو آپ پہ کیا حکومت اللہ علیہ وسلم میرا خیال میں یہ جمہوریت میں احسان چینیں چلتے رہتی ہیں ہر مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ریاستی ادارے متوجہ ہوں اس طرف کہ پبلک کیا چاہتی ہے اگر آپ پبلک میں نہیں جائیں گے آپ احتجاج نہیں کریں گے آپ کے آواز کوئی سنے گا ہی نہیں تو اس طریقے سے تو پھر وہ مسئلہ ہی دب جاتا ہے تو مسئلہ کو زندہ کرنے کیلئے نکلنا بھی پڑتا ہے احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے مقدمی بھی درج ہوتے رہتے ہیں اور یہ ساتھ سنسلہ چلتا رہتا ہے اگر ہے تو ان کے لئے کیا پیغام دے دیکھیں ہم تو ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی عمل کو سپورٹ نہ کریں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دیکھیں تحریک بھی چلی ہے انیس سو ترپن میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس میں کامیاب نہیں ہوا جی لیکن اب پارلیمنٹ کا فیصلہ آگیا تو دنیا جو جمہوریت کی بات کرتی ہے اداروں کی بات کرتی ہے اور اداروں کے فیصلوں کو احترام دیتی ہے پاکستان کے قومی اسمبلی کے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی عدالت نے بھی تو ان کی خلاف فیصلہ دیا ہے آخر انہوں نے اسلام کی بنیادی اصول اور بنیادی سٹرکچر جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس کو پوری طرح پڑھنے کے بعد وہ عزتی بر پہنچیں گے کہ پھر اگر یہ عقیدہ ان کا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں مقدمہ بہاورپور ایک مشہور مقدمہ ہے وہ عدالت تھی اور عدالت کے سامنے دونوں فریق پیش ہوئے حضرت مولانا عمر شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ باقیدہ دیوبند سے آیا اور انہوں نے وہاں پر بڑی لمبی بحث کی اور بلاخر ان کو قائل کر دیا اور انہوں نے فیصلہ دے دیا تو عالمی فورم پر بھی ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو لوگ ان کو جیسے مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قاضیہ نے خود لکھتا ہے کتاب میں کہ میں انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوں تو آج یہ جماعت جو ہے یہ مغرب کا خودکار سا پودا ہے تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح اسرائیل ان کے لیے بس ناجائز بھی ہے تو ان کا بچہ ہے اور ناجائز بچے کو بھی وہ قبول کر رہے ہیں چالیس ہزار پچاس ہزار تک انسانوں کو انہوں نے خون پی لیا ہے اور وہ دفن ہو چکے ہیں یہ کوئی انسانی حق نہیں ہے کہ امریکہ اتنے بڑے زیادہ خون کو اور عام آدمی کے خون کو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے کس مو سے امریکہ آج کے بعد انسانی حقوق کی بات کرتا ہے جو اس نے افغانستان میں کیا جو اس نے عراق میں کیا جو اس نے لیبیا میں کیا جو اس نے شام میں کیا اور ابھی تک کر رہا ہے اور آج فلسطین میں کر رہا ہے تو اس دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ بنیادی بین الوقعی مسلمہ اصولوں کو تسلیم کریں اور اکثریت کو سپورٹ کریں اصول کو سپورٹ کریں کانسٹیوشن کو سپورٹ کریں پارلیمنٹ کو سپورٹ کریں ڈیموکریسی کو سپورٹ کریں اور یہاں پھر کہہ دیں کہ ہمارے نزدیک انجازوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے ہم صرف اپنے مفادات کتابیں ہیں ہمارا فائدہ جس میں ہے تو جو میرا ایجنٹ بنتا ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے میرا ایجنٹ بنتا ہے اور وہ قادیانی ہو برزائی ہو تو ہمیں وہ قبول ہیں اور پوری امت مسلمہ میں قبول نہیں یہ ترجیحات ان کو خود سوچنا چاہیے اور اس پر ان کو سوچ میں تبدیلی لانے چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی